کفارہ جیل دماغے کے حوالے سے ایک بڑا بیٹس ٹائم سامنے نکل کے آ رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انیس تاریخ کو کفارہ سب جیل میں جو ہے گیس سے دماغا ہوا تھا تو ہم اس کے چلتے ایک بڑا بیٹس ٹائم جو ہے وہ نکل کے آ رہا ہے کہ سوپور سے زخمی قیدی کی موت جو ہے وہ واقعہ ہو گئی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کفارہ کے اندر جو ہے انیس جون کو کفارہ کے سب جیل کے اندر گیس سلینڈر فٹنے کی وجہ سے نو لوگ زخمی ہوئے تھے تاہم اسی کے چلتے جو ہے آج ایک بڑا بیٹس میں آ رہا ہے کہ ان کو جو ہے فوری علاج کے لیے سرینگر یا سوپور جو ہے منتقل کیا گیا تھا تاہم اس کے چلتے جو ہے اس طرح بڑا بیٹس نکل کے سامنے آ رہا ہے کہ سوپور سے تعلق رکھنے والا ایک قیدی جو کہ زخمی ہوا تھا اس گیس بلاسٹ میں اور اس کی موت جو ہے وہ واقعہ ہو چکی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انیس جون کو جو دماغہ کفارہ کے جیل میں ہوا گیس سلینڈر جو ہے اس کی فٹنے کی وجہ سے اور اس میں جو ہے انیس معاف کیجئے گا نو لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے اور اسی کے چلتے جو ہے آج آج صبح صبح جو ہے خبر نکل کے سامنے آئی کہ شاہ نواز احمد شاہ جو کہ سناف سجا شاہ جو کہ ڈانگر پورا سوپور سے تعلق رکھتے ہیں وہ انوالو تھے کہ ایف آئر نمبر ان کے اوپر تھا چار دوزار چوبی جو کہ پلیس سیشن تارزو انڈر سیکشن ایٹ اونٹی ون ٹونٹی ٹو اور ٹونٹی نائن جو کہ انڈی پی ایس ایکٹ کے تاہت ان کے اوپر جو چارجز لگائی گئی تھے وہ اس ایف آئر کے تاہت یہاں پہ تھے کفارہ جیل کے اندر بند تھے تاہم اس کے بعد جو آج جو ہے خبر نکل کے سامنے آئی کہ وہ زخمی ہوئے تھے انیس جون کو انیس جون کو گیس پھڑنے کی وجہ سے جو آہ سب جیل کفارہ کے اندر گیس پھڑنے کی وجہ سے ان کی جو آہ وہ زخمی ہوئے تھے نو لوگ اس میں زخمی ہوئے تھے تاہم ادنے سے جو آہ شاہ نواز احمد جو کہ بینگر پورا سوپور سے تعلق رکھتے ہیں ان کی جو موت آج واقع ہو چکی ہے میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ وہ ان کی جو آہ اف آر نمبر ان کے خلاف جو تھا پولیس سٹیشن تارزو کے اندر چار دوزر چوبیس تارزو کے اندر انڈر سیکشن آٹھ سلیش اکیس بائیس اور انتیس جو کہ انڈی پیس ایکٹ کے تاہر تھا اس میں جو آہ وہ اس کے اوپر اف آر تھا اور اسی کے چلتے جو آہ وہ سزا کار رہے تھے سب جیل کفارہ کے اندر تام آج صبح جو آہ یہ بتایا گیا کہ وہ ان کو پھر اسٹیل جو آہ وہ جب گیس پڑنے کی وجہ سے جو آہ ان آہ وہ زخمی ہوئے تھے کفارہ جیل کے اندر نو لوگ جو آہ گیس آہ جو ککنگ گیس ہے یہ بتایا جارہا ہے کہ ککنگ گیس آہ پڑنے کی وجہ سے نو لوگ جو آہ زخمی ہوئے تھے تام اس کے بعد جو آہ آج صبح جو خبر نکل کے سامنے آئے کہ شاہ نواز جو ہے وہ زخمیوں کی تاب نہ لگتے ہوئے اس جو ہے اس دنیا سے چل بسے ہیں تمہیں آپ کو بتایا تھا چلوں کے حالا کیا اگر پولیس کی بات کی جائے اس میں بتایا جا رہا تھا کہ گیز جو تھا یہ کھانا پکانے کا جو گیز تھا وہ بلاسٹ اس کا ہوا تھا تمہیں اس کے بعد جو ہے باقی جو کاروائی ہے انسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے اور کیا کچھ سامنے نکل کے آئے گا وہ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تمہ اس ٹائم جو اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آ رہا ہے کہ انیس تاریخ کو جو انیس جون کو کفارہ جیل کے اندر جو ہے ایک گیز بلاسٹ ہوتا ہے اور اس میں نو لوگ زخمی ہو جاتے تمہ اسی کے چلتے آج صبح جو ہے شاہ نواز ہم جو کہ دنگر پورا سوپور سے تعلق رکھتے ہیں وہ زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے اب اس دنیا سے چل بسے تمہ جو ابھی تک جو جانکاری تھی کہ ککنگ ہے جو ہے وہ اس کا بلاسٹ ہوا تھا تام باقی جو انیسٹیگیشن ہے وہ جاری ہے آپ میرے سے بنے رہے ہیں دیکھتے ہیں ڈیلی ور ایسٹی نیوز